بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجل فرجاء آل محمد علیہ الصلاة والسلام میرا اللہ پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت تظہور جلدی ہوئے ضرور آمینہ کیا کرو مالک پاک تی بارگاہ امام بارگاہ جس دی بارگاہ ہوئے وہ موجود ہوں دے مالک پاک موجود ہے ضرور آمینہ خوارستے سامنے اپنے بادشاہ دے سامنے منگو میرا مولا سادہ عزیز محسن بزرگانال بھائیانال رشتہ دارانال اپنے گھرانال سارے ازادارانال ہمیشہ وستہ روے اینہ دی رزق مال جان اس برکت عطا فرما ارضی و سماوی بلعیات تو ہمیشہ محفوظ رکھ میرا مولا جتنے عزادار ٹورائن ہر دعا زبان تے نہیں آسک دی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقف ہے عزادار جنیاں دعائیں دل اچھ لے کے ان پوریاں کر بیمار صحت یاب ہوں میں بے گناہ قیدی رہا ہوں میں مصافر خیر نال اپنی منزل تے پہنچنے والدے جتنے عزاداراں میرے ذمہ دعائیں لے ان پوریاں کر اس ابتلا دے دور اچھ ہر شریف دی عزت محفوظ رہے تاکہ دعامہ بارگاہ رب العزت اچھ شرف قبولیت حاصل کرن قبولیت واسطے صلوات بلند آواز ملسل رہاں ماشاءاللہ میرے تو پہلے بھی اور بعد بھی بہت محتبر شخصیات میں بلکل مناسب وقت اچھ کوئی زیادہ سماخراشی نہیں جناب دی منصفانہ فکری عدالت اچھ میں حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحی نمازِ ولایت دی عدائیگی واسطے باوزو سچی صحافت دے مسلطے کھڑا بولو یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام میں دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت اچھ کہ سارے موت آوے تا پاک امیر دی ویلائیت تے آوے اس تو وڈی دعا میں نہیں کر سکدا اچھا گا سنو کوفے دے ممبر تیان میرے مولا علی علی تشریف فرمائیں خطبہ جاری ہے زبانِ الٰہِ نال علی بول رہین لسان اللہ ہے نا اللہ دی زبان نال علی بول رہین علی فرمائے کوئی بندہ کوئی گال لگر پوچھنا چاہتے تھا پوچھ سکتا ہے میں علی دسان ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوئے یا علی میرے ایک سوال ہے فرمایا کر سوال عدہ مولا اگر کسے بندے دی عمر اسی سالے اسی سال بسم اللہ مولا اسی سال کیوے گنے بندہ حساب کیوے ہوئے فرمایا بڑا آسان طریقہ ہے یا علی کیوے باسمو فرمایا پہلے سال گنے جاسن بس میں ایک کسیدہ پڑا لگا پہلے سال گنے ویسن پھر مہینے پھر گھنٹے پھر منٹ پھر سیکنٹ اگے لمحے لحظے آن پھر آن دے بعد آدھ مولا آن دے بعد گل ختم ہو گئی فرما نہیں ہین سورہ دہر پڑھو ہینو منت دہر اچھا مولا جڑے ویلے ہین گنی گئی اے گنیا جاسن ہین پھر تے تمام فرمایا نہیں پھر ساوہ گنیا ویسن آہا 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 میں دستا لگا فرمایا پھر ہین اس لمحے نوا دن ایک تیسا نہ دنا دور دہر اس دور نوا دن جدو کچھ بھی نہ ہائی آہا 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 ہینو منت دہر اس دور دے لمحے ہین آہا 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 سمجھا گی سر جی آہا جڑا بندہ ممبر تے ہاں دے وہ پڑھ کے ہاں دے آہا آہا میں توجہ چانا آہا آہا مولا ساما کیوں گنیا جاندیا مرن والے دیا آہا 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 آہ 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 مولا فرمایا خدا حکم دین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسدیاں سامادی گنتی کرو فرشتی آدن اللہ جی کیوں خدا فرمیدے ہو سکتے اسی سال دے زندگی دے جتنے ساہین اس لین کسے ساوچوی علی دی ولایت دا اقرار ہوئے تا جنت لے جاؤ آہا بولو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہم میں ممبر پاک تے آکے آپ ہی اسی سارے بانیاں محسن عزیز سادہ شوقت صاحب دا شاگردے میرا بھی شاگردے ٹھیک ہے سارے شاگردے اسی دعا گوئے کہ حسین دی عزت دار ماہ اسمو بہت بڑی عزت دے ہوئے اوہ شاہ صاحب پہلے جڑے پڑے جناب جہون تھے شاکل کی رنگت نہیں کردار کا آلہ تھا وہ تنویر باس شاکل کی رنگت نہیں کردار کا آلہ تھا وہ شاکل کی رنگت نہیں کردار کا آلہ تھا وہ جان ساروں میں اسے بھی لے لیا شبیر نے آہا بہت توجہ سارے بولو شاکل کی یا علی سارے آکھیں گروہ سارے بولو بولو یا علی علیہ السلام شاکل کی رنگت نہیں کردار کا آلہ تھا وہ جان ساروں میں اسے بھی لے لیا زندہ سماتاں واسطے میں ہوا دے دوشتے چراغی مودت روشن کرن لگا ہوں ہوا دے دوشتے ہوا دے موڑے تک چراغ رکھن لگا ہوں میں توجہ چاہنا میں کہا جان ساروں میں اسے بھی لے لیا شبیر نے کالے گورے کے تصور کو مٹانے کے لیے جان کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا شبیر ہاتھ دو میں بلندوں نے چاہی دینا ہائے داری کتنا کچھا بولوگے کالے گورے کے تصور کو مٹانے کے لیے جان کے چہرے پہ چہرہ رکھ دیا شبیر نے ایک سلوات سارے پڑھو بلندہ رہوارے حسینی موسن اچھا ایک سلوات ہو رو پڑھو موسن بہت خوبصورت مولانا موسن حدری صاحب کی بلا دی گفتگو آئی مودت مر مٹن دا نہ آئیں اجاز جنبیوں نے پھراکھنا چاہیے دینا کہ یہ مودت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں آہاں لوگ کردار نبھاتے ہوئے تو ویسے جس ہاڑی گل پوچھو علی انہوں نے ولی اللہ پڑھنا لیا دی ولائی لوگاں دی ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پہ لاتے ہوئے ہنس ہوئے مر جاتے ہیں سارے بولو بولو یا لیا کھے کرو سارے آنکھیں کرو جھوم کے یا لیا کھے کرو اللہ تو نبستہ رکھے سائے میں پرچم غازی کے پلے ہیں ہم لوگ سائے میں پرچم غازی کے پلے ہیں ہم لوگ اور ہوں گے جنہیں ماحول سے ڈر لگتا ہے سائے میں پرچم غازی کے پلے ہیں ہم لوگ اور ہوں گے اور ہوں گے جنہیں ماحول سے ڈر لگتا ہے نام حیدر سے لرستے ہیں منافق ایسے جیسے شیطان کو لاحول سے ڈر لگتا ہے سلامت رہا عزیز نے اللہ زندگی دراز کرے محسن نے حکم کی تے انہا دے خواہشتہ ہے ترام میرا فرض اول ہے انہا دے حکم دی تعمیل بہت ضروری ہے ایک نظم میری بہت مشہور ہوئی ذل جناب واقتے ٹھیک ہے جی مرتجز بادشاہ سرکار دی سواری بندے کملے ہو گئے ایوکو جی شبی بنے دن جھکنے ہی حرام ہیں سجدے کر دن میں مولوی نہیں مذاکرہ مشاعرہ اے کعبہ انہیں جھک دے ہو نا کیا ہے اصل ہے کعبہ بھی تے شبی مثلا اے کعبہ اے بلکل اس نے برابر تے اٹھتے بیت المامور اے شبی یہ بیت المامور دی بیت المامور بھی اصلی نہیں اے دیکھو میں مکمل تاریخ پڑھ رہے ہاں اے کعبے اے بیت المامور پھر برابر تے بلکل اٹھتے ارش رحمان جس دی بیت المامور شبی ہے چھے میں مام تے بندیاں سوال کیتا ہے مولا اے بیت الرحمان جڑے ارش رحمان کیا ہے فرمایا ساڑھا چودہ دا نور ہے خیرے بہت لمبا کام ہو جائے گا جو انہاں حکم کیتے میں ذل جناب پاک دسن لگا مرتجز دی نظم کیا مقامیں دورے سے مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی بس جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے دیریکٹ کا سیدہ سامنا کرنا ہے محشر کا ازاداری کرو ضروری حسین دی ازاداری توجہ کی بلا بے شک دیکھو زندہ رہن واسطے آکسیجن دی ضرورت ہے زندہ رہن واسطے پانی دی ضرورت ہے آکسیجن نہ ہوئے پانی نہ ہوئے تا جان نو خطر ہے حسین دی ازاداری نہ ہوئے تا ایمان نو خطر ہے سارے بولو سارے بولو اللہ تو انو واسطہ رکھے میں کہہ سامنا کرنا ہے محشر کا ازاداری کرو آپ دیکھیں گے آپ اگلا مصرہ سامنا کرنا ہے محشر کا ازاداری کرو چہرہ اچھا ہوگا تو آئینہ دیکھا جائے گا ڈائریکٹ ہی میں بغیر کسی طول دے بغیر کسی توزی دے بغیر کسی نصر وصر دے کوئی گل کرن دے بغیر ہی میں ڈائریکٹ نظم شروع کر لگا تاریخ کمے یار ہے رہوار حسینی تاریخ کمے یار ہے رہوار حسینی بے مثل مددگار ہے رہوار حسینی حت بلند کرو حت نقصان نہیں دا بولو یا علی علیہ السلام یا علیہ السلام تاریخ کا مایار ہے رہوار حسینی بے مثل مددگار ہے میں توزی نہیں کردا میں جناب میزمتے سوال کی تا جنابِ ابوزار جنابِ کمبر جنابِ جابر اور جنابِ سلمان تھے سلمان سلیمان یا سلیمان نہیں او نبیان اے سلمان انتہائی توجہ چاہنا عربی زبان اچھے سلمان دے مانی ہو دن وڈا سلیمان چھوٹا سبحان اللہ ایک بندہ رسول اعظم دے کول آگیا تو سائز تا نام ہائی روزبہ سلمان رکھ دیتے اس نام دے میں نہیں ہوں دن وڈا رسول فرمایا وڈیاں دے نوکر بھی وڈے ہی ہوں دے ہاں ہاں ہے اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم رکھیں آپ جیئیں آپ جیئیں زندہ سماعتاں واسطے بسم اللہ سارے بولو علیہ السلام مالک پاکتون وآلہ وسلم رکھیں تاریخ کا میار ہے رہوارِ حسینی انتہائی توجہ چاہنا میں پچھے آپ پانچ ہستیاں تو پہلے پہلے جنابِ میسم بولے میں کیا اے ڈسو حسین لج پالدہ عزتدار گھوڑا اے سواری مرتجز پاک ذل جنا اے کتنا تیزے میسم گل کے لیا کی میسم نے کہا تیروں کی بوچھاڑ سے پہلے میسم نے کہا تیروں کی بوچھاڑ سے پہلے بوزر نے کہا ظلم کی یلگار سے پہلے بوزر نے کہا ظلم کی یلگار سے پہلے کمبر نے کہا بجل کی رافتار سے پہلے جابر نے کہا کفر پہ پھٹکار سے پہلے سلمان پکارے کے ہر ایک وار سے پہلے دشمن پہ پہنچتا ہے یا تلوار سے پہلے سارے بولو سلامیں سلامیں سبحان اللہ اللہ تو ہونے بستہ رکھیں ماشاءاللہ نجف رساں ناراوی سارے بولو علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیل بسم اللہ الرحمن الرحیل انتہائی توجہ جانا سلمان پکارے کے ہر کمار سے پہلے دشمن پہ پہنچتا ہے یا تلوار سے پہلے گھونوں کا علمدار ہے رہوار حسین دو میں ہتھ بلند کرے علی والا سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے دلوار اللہ تو ہونے بستہ رکھے ذل جنا رہوار حسین گھوڑوں کا علمدار ہے لو جی لطف لینے توزی نہیں ڈرک شیر ڈرک شیر شیر دا ایک ایک مصرا نال لے جاؤ گھوڑے نو ٹور پھر کے لے کے آو پسین آیا ہوں دے ایتھے گردن تیوی پھر ایک نوکر بڑے بندے رکھ دیں وہ پھر او صاف کر دیں اینجی بھئی ہونے سنوزر آستہ آستہ چھوڑا ایتھے تور اینجی گھالے سفر کر کے آوے ہونے گلت اُسا زین چھے رکھنی امتہائی توجہ چانا اس دنیا میں ہے یہ تو وفاؤں کا مدینہ اللہ تو انو بستہ رکھے انتہائی توجہ چانا اس دنیا میں ہے یہ تو وفاؤں کا مدینہ سہراؤں میں چلتا ہے یہ چاہت کا سفینہ سہراؤں میں چلتا ہے یہ چاہت کا سفینہ ہر آنکھ میں روشن ہے محبت کا نگینہ بیشانی تاباں میں ہے برکت کا خزینہ چلتا ہے تو خوشبو کا سکھاتا ہے کرینہ زمزم کی جھلک دیتا ہے گردن کا پسینہ آسمانی نعرہ ہو بے نجفر ساہے داری سلامت رہو سلامت رہو اللہ اکبر اللہ تو انو بستہ رکھے زمزم کی جھلک دیتا ہے اللہ تو عزنگی کریں تہائی توجہنا چلتا ہے تو خوشبو کا سکھاتا ہے کرینہ زمزم کی جھلک دیتا ہے گردن کا پسینہ جلت کا زمیندار ہے رہوار حسین بولو اللہ تو انو بستہ رکھے جنت کا زمیندار ہے کتنا قدب سن کے بول سکتے ہو میں ہوں زیادہ توجہ چانا میں بسم اللہ کر رہا ہوں ایجاد جھنویدہ کلم چیلنج کر رہے تقدیر نے کیا اس کے مقدر کو جگایا تقدیر نے کیا اس کے مقدر کو جگایا تقدیر نے کیا اس کے مقدر کو جگایا قرآن جہاں اترا ہے اس گھر میں یہ آیا ہاتھ بولند کرو ہاتھاں دا نقصان نہیں ہو دا تقدیر نے کیا اس کے مقدر کو جگایا قرآن جہاں اترا ہے اس گھر میں یہ آیا اور یہ اس کے وفاؤں پہ ہے اپاس کا سایا ملکوت نظر آتے ہیں سب اس کے رئی آیا حسوار زمانے میں شاپیر تبایا تطہیر میں زہرانے سے دانا کھلایا بولو اللہ اکبر مالک تو انبوستہ رکھے اجلہ میں شیر پڑھ لگا اس شیر دے ہر مصرے دے ہر لفظ دی زبان چون خلق عظیم دی موتبر اور زفرانی مہک آشکار ہو رہی ہے مہزول جناب پاک دے گے ہتھ جوڑے میں کہا میرے مولاد ہی پاک سواری میں ایک گل پوچھا لگا تو رہندہ کی تھے ہیں بہت توجہو جناب کی تیرہندہ گل کے لیا دل رہتا ہوں میں اسلام کے گلشن کی سبا میں سلامت رہو سبا بھی ہوائے لیکن سبا ہو ہوائے جی گلشن وچوں آپ نے دامنے چھو خوشبو نال لے کے آوے میں لفظ گلشن دا استعمال کی تا پھر ضروری ہے اس حبا زل جناب پاک گل کریاں کی رہتا ہوں میں اسلام کے گلشن کی سبا میں دشمن کی قضا رہتی ہے ہر ایک آدھا میں دشمن کی قضا رہتی ہے ہر ایک آدھا میں پہنچا ہوں مدینے سے جو ہی کرب بلا میں پھر حصہ میرا ہو گیا خود دین خدا میں میں پھولا پھلا فاطمہ زہرہ کی دعا میں اور میرا لہو پاک بھی ہے خاک شفا میں ہاتھ بولند کر کے ہاتھ بولند کر کے انجھ نہیں مل کے آسمانی نہ رہائے داری ہائے 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 لکھوار جی بھائی جان لکھوار کبلا لکھوار آپ جی ہیں آپ سب جی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی انتہائی توجہ چانا میں پھولا پھلا فاطمہ زہرہ کی دعا میں اور میرا لہو پاک بھی ہے خاک شفا میں بے مثل وفادار ہے رہوار حسینی خون میں ڈوبے پڑے ہیں آج بھی مظلوم دو قصیدہ پڑھنے لگا لوکی بلا مظلوم ویکشنر کے دن خون میں ڈوبے پڑے ہیں آج بھی مظلوم دو ایک ابو طالب کا ایمان ایک اعلان غدیر سلام اترا سارا بولو ہوئے 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 拍 Russian تذکرہ کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے سلامت رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی توجہ چانا کل ایمان کے باپ کا تذکرہ این اسلام ہے این ایمان ہے کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کچھ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے ہاتھ بولن کرے سارے بولو سلامت رہو تو پہلے قرآن پڑھا کر پھر لفظ عمران پڑھا کر او کیوں آگ سے فطرت کا پہلا مصور ہے وہ سلب اسمت کا نوری مصور ہے وہ اللہ تو انواز ترکی توجہ چانا آگ سے فطرت کا پہلا مصور ہے وہ سلب اسمت کا نوری مصور ہے وہ سلب اسمت کا نوری مصور ہے وہ مصطفیٰ کی موادت قضا کے ہے وہ پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کافر ہے وہ جس کے اس میں گرامی پہ قرآن میں جس کے اس میں گرامی پہ قرآن میں آج بھی سورہ آل عمران ہے بسم اللہ آپ نے اہدہ بہت بڑا ذاکر سید سردار توڑا انتظار ہے بس باہدہ انتظار ہی کر رہے ہیں اب تو ہر ایک اداکار سے ڈر لگتا ہے مجھ کو دشمن سے نہیں یار سے ڈر لگتا ہے ممزان بھائی کسیدہ ایسے پڑھے لگا میں بڑی مدت بات پنجاب بیدہ کسیدہ لکھئے ہیں بھائی جان بڑی دیر بعد میں نقل کیتی ہے اس کسیدے چاہے استاد و زاکرین آمد بخش بھٹی صاحب کی بلا دے کسیدے دے مونہ دے کسیدے دی نقل کیتی ہے گنے افراد گھر کے اور میں کچھ بھی نہیں بولا گنے افراد گھر کے اور میں کچھ بھی نہیں بولا مجھے اجداد کہتے ہیں وسیعت کرنی پڑتی ہے رہ برانے زمانہ دیوچ دوستو اور کوئی نیشی آدھ رہبر جیان سلامت رو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہتھ بولن کرو سارے بولو امتہائی تواجو چانا رہ برانے زمانہ دیوچ دوستو اور کوئی نیشی آدھ رہبر جیان رہبرانے زمانہ دیوچ دوستو اور کوئی نیشی آدھ رہبر جیان جہرہ آیا وسیلہ دمطلب ہووے باد سرور وکا کوئی ہے درجیا سار جاؤ چیلنج ایجاد جنوید کلمدہ ردیف کافیہوے کو میں پہلے میں سے چاکے رہبر جیان فرد سانی وچ میاکے حیدر جیان توزی نہیں ایجاد جنویدو ایسے لوگ چاہی دیں ایسے ذہین ترین ذہنہ دی ضرورتیں آؤ کلمدہ فن کلمدی ویلائی زبان وچو نکلے ہوئے موتی جناب دے زو کے خیرت دی نظر کرنا چاہنا میں توجہ چاہنا جیڑ دینِ الٰہِ دکج ہو گئے آئے جیڑ دیدار کا بے دہج ہو گئے آئے سلامت رہو سلامت رہو دو میں ہتھ بلند کرو حیداری اللہ تو انہوں بستہ رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک تو انہوں آباد رکھیں جیڑ دینِ الٰہِ دکج ہو گئے آئے جیڑ دیدار کا بے دہج ہو گئے آئے جیڑا مار کے ہشے تاں ہی زندہ روے چل وکا کوئی لحشے کئے اے بہتر جیہاں اے بہتر جیہاں سبہان اللہ جیتے بیٹھنے شوقت بھائی دعا میں ایک شیر پڑھا لگا شیر دے ایک ایک مصرہ وکھنے یاکوب نبی تے کیتا سوال بیا کہ اللہ دے نبی ہیں جواب دے مرشد پاک لہو سوال بھی سمجھ آجائے شیر دے جواب بھی اوہ بولن زبان نبوت نال بولن یاکوب نبی گل کر یادن میں نبوت دے مل سبیت مامور ہاں تا حقیقت سنامت مجبور ہاں میرا یوسف ملا کے دو عالم دے ویچے اور سو ہونا نہیں کوئی ایوے اکبر جیہا سلامت رہو بسم اللہ میرا یوسف ملا کے دو عالم دے ویچے اور سو ہونا نہیں کوئی باہ باہ بھی ہو رہی ہے روز بھی رہی ہے اکھاں بھی توریاں چل رہی ہیں بسم اللہ بسم اللہ اکبر ہائی جو سو ہونا بسم اللہ بسم اللہ اس��이 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا دا واسطہ دینا ایک وار ہر بندہ میں ڈوڑے کے ایڈا سوڑا ہاں جتنی دیر اکبر زین تے بیٹھا ریا حسین ایج ٹور دا ہائی لتھائے ایج سیادہ دا میں نو کجھ نہیں ڈسنا دیا دے پر دے ہو منے میں بسم اللہ کراؤ جی میرا یوسف ملا کے دو آلم دے ویچے اور سوڑا نئی کوئی اکبر جی آیا میرا یوسف ملا کے دو آلم دے ویچے اور سوڑا نئی کوئی اکھی نال پڑی ہے کتاب دانا میں لوہا ہے جو لہزان شجی مکھا نال پڑی ہے صاحب لوہا ہے جو لہزان آدھے دس سونا آئی جس گلی دے وچو اکبر دے گزروے آ پورے اٹھتالی گھنٹے اکبر دے والان دی خوشب ہوا دی رفے ہکمہ انو پچھے نالوگ اتھوں اکبر لنگ گئے میں سیدہ دنو ٹیم دے وان مو گئیے گال چلو توڑا دے لے رو وانتے میں کسی دے دیکھ شیر پردہ بسم اللہ ضروری سمجھ دا حسین دیمار دواستہ ایک بار میں دو دیکھے سکے ویر دی لاش تو اٹھی نہیں تو تیاری کری اٹھائی گئیے ناراض نیوں مناشا جی میں پہلے معافی منگیے سیدہ دے کولو اچھ ویلے بھیرا دی لاش تو اٹھیے جیڑے ویلے چولے دا رنگ لالوگ ہے یا زہرا آدھی اللہ گی وینیا وے میرا غریب بھیرا اللہ اکبر بس چور پائی شیر پن لگا میں بھائی نو ٹائم ڈے وان چور پائی ایک منظر وکھان لگا اینج یہ غازی دی لاش اینج گزری یہ شیر بھیرا دی لاش تو حق کل مار کیا دی عباس تیرے بازو زینب دا وڈہ نقصانے جڑا کے میرا وڈہ نقصانے عباس دی لاش تر پیتے گا جی گل کے لیادے لگا بھائی میکو سجا ہویا کوئی مدینہ ہوئے میرا با دو تک بے ڈاسینہ ہوئے بھائی میکا سمدھے ٹوکےڑے دے اس ڈگر دگر کوئی نقصان نہیں تیر چادر جیا یا زہرا مہ تم کرو موسیقی